سینٹ اجناس میں شہری رحمان قیمیران خان کو فاشست کہنے پر اوپوزیشن کا شور شرابہ نشستوں پر کھڑے ہو کر سخت احتجاج کیا بات کیوں بری لگی سچ کا سامنا کریں سینٹر شہری رحمان نے بیان واپس لینے سے انکار کر دیا سینٹر شہزاد وسیم کا وفاق وزیر سے الفاظ واپس لینے کا متعانبہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر یہ حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کی آئین کی ہمیشہ پاسداری کروں گا ہمارے اوپوزیشن کے جو لیڈر ہیں کھڑے ہوکے ایوانوں سے باہر کھڑے ہوکے آج بھی کہتے ہیں کہ جی ہم نے ہم تو سیاست کو ملک کو تقسیم ایسے ایسے ہٹلر کی طرح فاشست جو حلف ہوتا اللہ معافی دے اس طرح کے لوگوں سے حلف لے رہے ہیں اکران خان نے تو حلف لیا آئین سے پاسداری کا ملک سے وفاہداری کا انہوں نے کس سے حلف لیا بتائیں یہاں پر آ کر وہ تو اپنے عوام سے حلف لے رہے ہیں یہ سب میسٹر سینٹ سے حلف لے رہے ہیں کان کان سے جا کے حلف لے رہے ہیں یہ کس ملک میں ہوتا ہے کہ اس قسم کے حالات میں آپ کو شرم آنی چاہیے شرم آنی چاہیے ان کو کہ یہ ٹوپیس ملیون لوگ طرف رہے ہیں اور یہ سیاست کر رہے ہیں ان کا کام ہے ایک جہاز پر چڑھنا اور دوسرے جہاز پر سے اترنا ایک دن کے لیے امان دے آتے ہیں صرف تصویب آنے کے لیے ان کا کوئی کام نہیں ہے یہ بھاگے گی اب یہاں سے یہ ملک سے بھی بھاگیں گے ملک مانچ ابھی بھی کرنا چاہتے ہیں جب ملک اس وقت انہارات میں یہ ملک مانچ کرنا چاہتے ہیں اپنی کس آئینہ آپ کا پرداشت دو رہا سر اگر آج سندھ ڈوبا ہوا ہے تو وہ پانی میں نہیں ڈوبا ہوا وہ ان کی کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے سندھ کا آری ان کی سوائے وافتہ ہے کہا تھے ان کے لیڈر پوری دنیا پھر رہے تھے پاکستان میں تو ہمیں نظر نہیں آئے ایک لیڈر تھا عمران خان جو کہ گلی گلی کچھے کچھے پھر رہا تھا ٹینی تھان کیے اربور پہ تکھے کیے اور یہ دنیا کے آگے کشکول لیتر پھر رہے ہیں منزل رستہ جذبہ بھیانک سچائی سے ہٹائے پڑھ دے اور توڑ ڈالیں جھوٹ کی بیڑیاں سلاحوں سے ڈرنا کیسا جب چٹانوں نے پالا ہو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک پر کلک کریں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے موسیقی